ایک عمل میں بتانا چاہوں گا چونکہ رمضان مبارک کی خیر اور برکت نمازی پڑھ جاتے ہیں رکو پڑھ جاتے ہیں سجدے بڑھ جاتے ہیں قیام بڑھ جاتے ہیں ایک عمل ہے وہ بہت سبردست ہے مختصر سا چونکہ رمضان میں نمازی پھر اس کے علاوہ تراوی کی برکت اس میں سجدے یہ چیزیں ایک عمل ہے رکو سے اٹھتے ہوئے جب ہم پڑھتے ہیں نا سمی اللہ لمن حامدہ ربنا لک الحمد اس کے بعد جو بندہ پڑھے گا نا حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی رکو سے اٹھنے کے بعد ہم پڑھتے ہیں سمی اللہ لمن حامدہ ربنا لک الحمد اس کے بعد یہ پڑھنا ہے حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی یہ میں اس لئے دورہ رہا ہوں مجھے بھی یاد ہو جائے آپ کو بھی یاد ہو جائے چھوٹے سے الفاظ ہیں اللہ کی عظمت ہے اور اللہ کی قبریائی ہے اور اللہ کی بڑھائی ہے دیکھیں ساری آیت القرصی اللہ کی عظمت ہے اللہ لا الہ سے عظیم تک آپ آیت القرصی کے ترجمے کو دیکھیں عظمت بڑھائی قبریائی طاقت قوت حکمرانی تخت باخت قرصی یہ ساری آیت القرصی ہے لا الہ الا اللہ اللہ کی عظمت بڑھائی تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت اللہ باللہ اللہ علیہ العظیم اللہ کی عظمت بڑھائی قبریائی اللہ کی شان و شوقت دنیا میں ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی تعریف ہو ہر انسان یہ چاہتا ہے اس کی تعریف ہو ہر انسان یہ چاہتا ہے اور جو انسان تعریف کرتا ہے تعریف کرنے والے کو اچھا لگتا ہے اچھا لگتا ہے میرا اللہ سب سے زیادہ تعریف کو پسند فرماتے ہیں اور میرا اللہ کہتا ہے جو میری تعریف الحمدللہ رب العالمین جب بندہ کہتے ہیں نا عرشوں سے ایک آواز آتی ہے جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں عرشوں سے ایک آواز آتی ہے حمدنی عبدی وہ فرشتے دھر آؤ وہ میری بات سنو دھر اس کان لگاؤ یا اللہ کیا میں میرے بندے نے میری تعریف کیے اب روایت میں یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی ولی کہے تو اللہ کہے گا کتب کہے گھونس کہے کلندر کہے نجیب کہے نقیب کہے عبرار کہے فقی کہے سائی رات تحجت پڑھنے والا دن کو روزہ رکھنے والا ایک پل بھی گناہ نہ کرنے والا نا 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 کوئی خطاکار سے خطاکار مجھ جیسا دنیا کا آخری درجہ کا انسان صرف اتنا کہہ دے الحمدللہ رب العالمین عرشوں میں حلچل مچ جاتے ہیں اور میرے رب کا اس آیت کے بدلے میں باقیادہ جواب آتا ہے سوائے انسان اور جنات کے باقی کائنات کی ہر مخلوق سنتی ہے حمدنی عبدی کہ میری بندے نہیں میری تعریف کی اور پھر آگے بندہ پڑھتا ہے الرحمن الرحیم پھر جواب کائنات میں سب سے زیادہ تعریف جس ہستی کو پسند ہے وہ کون ہے واللہ اللہ اس لیے اللہ پاک کا نام ایک کافی تھا اللہ نام الرحمن یہ تعریفیں سارے ہیں الرحیم الغفور الودود العف ع��고ریم الملک القدوس الغفار یہ سارے اللہ کی نام یہ ساری تعریفیں ہیں یہ ساری تعریفیں ہیں یہ ساری تعریفیں ہیں اور میرے رب کی پسندیدہ چیزogen ہیں یہ ساری تعریفیں ہیں پھر تعریف ہوگا کیا ہوتا ہے ہمارے ملک کے ایک وفاقی وزیر گزرے ہیں صدیق خان کانجو کہرورپکہ ملتان کے ساتھ ایک جگہ ہے میں اس لیے لفظ ملتان کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہرورپکہ پورے ورڈ میں یہ بات جا رہی پوری دنیا کو کیا پتا کہرورپکہ کہاں ہے تو ملتان کچھ نون شہر ہے اس کے ساتھ ایک جگہ ہے تو وہاں کے وہ بہت بڑے جاگردار اور وہاں کے وہ بہت بڑے عظیمیدار اور وہ بہت بڑے وہاں کے بڑے تھے یہ ہمارے بھائی کی دکان پر کرائدار بیٹھا ہے پھولوں والا وہ گاڑیاں سجاتا ہے شادیوں کی سیجیں بناتا ہے یہ ایسے کرتا ہے اس نے بات بتائی تو کہلے کہ صدیق خان کانجو اللہ اس کی جنت تعافی فوت ہو گیا اس کے بیٹے کی شادی تھی تو انہوں نے مجھے دکھایا کہ یہ کمرہ سجانا ہے اس کے بیٹے کی یہ سیج بنے گی یہ کمرہ بنے گا ہاں بڑا کمرہ تھا اس نے کہا تجھے پیسے کتنے لے گا میں نے کہا میں نے پیسے زیادہ مانگے اس طور میں میں نے دس ہزار روپے لوں گا وہ نے کہا ٹھیک ہے یعنی جو ہزار روپے کا کام تھا میں نے کہا دس ہزار لوں گا ہاں میں نے کر لیا اب شادی ہو گئی سارا کچھ ہو گیا اب پیسے دینے کا وقت آیا اس کے منشی نے کہا خان صاحب اس وقت خان صاحب کی ایک بندے نے بڑی تعریف کی ہے خان صاحب موڑ میں بیٹھے ہیں جتنے مانگنے مانگ لینا صحیح ہے صدیق خان بیٹھا پیسے دے رہا بہرچی کو پیسے فلاک کی پیسے ہاں بھئی اس کا بیل اتنا ہے اس نہ دے دو ہاں بھئی یہ کون ہے وہ نے کہا جی اس نے سیج بنائی تھی پھولوالا اچھا اچھا ابھی ترے کتنے ویسے ہیں وہ نے کہا میں نے ڈرتے ڈرتے کا بیس ہزار پہ وہ نے کہا چھیک اس کو دے دو ہزار کا کام دس ہزار وہ نے کہا جتنا جی ہے مانگ لینا خان موج میں بیٹھا ہے اور تجھے دے دے گا کیوں خان کی ایک بندے نے آکے ایسی تعریف کی خان خوش ہو گیا اور خان جو ہے اپنی پوری صحابت میں بیٹھا ہے مٹ جانے والی مخلوق کو تعریف اچھی لگے اور نہ مٹنے والا خالق کہتے ہیں میری تعریف کر مجھے بڑی اچھی لگتے ہیں اب جو آگری تعریف کر رہے ہیں وہ سنیں حمدن قصیرن طیبن مبارکن فی حمدن قصیرن بے شمار طیبن پاک مبارکن عظمتوں والی مولا میں تیری حمد کروں کتنی کروں بے شمار کروں گنتریاں انگلیاں تیداد کاؤنٹر ٹوٹ گئے سب ٹوٹ گئے لاکھ ختم کروڑ ختم عرب کھرب بلینز میلینز ختم اس سے کہیں زیادہ حمدن قصیرن یہ جو قصیرن ہے نا یہ عربی زبان کا وہ لفظ ہے جو گننے میں نہیں آتا میں قرآن سے آپ کو ایک اس کی دلیل دے رہا ہوں اچانک اللہ نے دل میں ڈالی ہے ہم جس کو چاہیں حکمتوں کے دانائیوں کے دروازے دے دیں پر دیتے ہیں جس کو اس کو خیرے کسیر دیتے ہیں کسیر کا لفظ بھی شمار اور اس کا شمار میرا مولا تیرے پاس ہے تو جانے تیرا علم جانے میرا علم لا محدود تیرا علم میرا علم محدود تیرا علم لا محدود میں مختصر تیرے چاہمے میں فانی تو سرمدی چاہے دانی رکو سے اٹھتے ہوئے دل ہی دل میں یہاں ہمارے چوک منیر شہید میں مسجد ہے چوک بزار والی مسجد مسجد او بکر کہتے ہیں وہاں ایک مولانا شریف صاحب ہوتے تھے اصل وہ جلال پور پیر والے کے تھے یہاں آگئے زندگی ساری یہاں گزری میں چھوٹا سا تھا میری والد صاحب رحمت اللہ علی کے ہاں ان کا آنا تھا تو ایک دفعہ وہ یہاں پھر ان کا تباطلہ ہوا تو ڈیرہ نواب میں شاہی مسجد ہے نواب صاحب کی تو وہاں وہ آگئے ہیں تو ایک دفعہ ایک درویش نے آنا تھا تو میں وہاں گیا تو وہ نماز پڑھ رہے تھے تو نماز سے کھڑے ہوئے بکیا نماز پڑھ رہے تھے سنتے تھیں یا نفل تھے جو بھی تھے تو طیب مبارک یہ موہ سے ایسے نکل گیا تو میں سمجھا یہ وہی تصویر انہوں نے پڑھی ہے بعد میں پرانے عالم تھے پرانے درویش تھے خوش الہان تھے تو بعد میں میں نے ان سے پوچھا میں نے آپ یہ پڑھا ہے کہ لگے اسی کی وجہ سے تو میں چل پھر رہا ہوں کیا ملتا لگے گھٹنوں کا مریض ہوں پرانی بواسیر کا مریض ہوں اور ہمارے خاندان میں تکلیف ہے کہ آخری عمر میں ہمارا خاندان لولہ لنگڑا ہو جاتا ہے ہمارے خاندان میں یہ بیماری ہے آخری عمر میں ہمارے خاندان نچلا دھڑ لور جو بوڈی ہے ختم ہو جاتی ہے بڑھاپے میں اس کی وجہ سے چل پھر رہا ہوں میں پھر بھی نہ سمجھا اور سمجھ کے بھی نہ سمجھا اس بندے کے موہ سے کچھ اور باتیں سن دوں میں نے کہا نہیں سمجھا بھائی او بھائی ایسے کہتے تھے وہ بھی ایسے او بھائی کہتے تھے ایک ہمارے انساری صاحب ہے اللہ ان کے برکت ہوتا ہے او بھائی کہتے ہیں کہتے ہیں او بھائی مجھے کسی نے بتایا تھا اگر نچلا دھڑ سلامت رکھنا ہے کسی کا محتاج نہیں بندے اور منجے کا محتاج نہیں بننا اور نہیں بننا تو اس کو ہر رکوع سے اٹھتے پڑھتا رہے اور کہا اس وقت میری عمر ستر کے قریب ہے اور میں پڑھ رہا ہوں میں کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوا گرنوں میں دھڑ تھوڑا سا ہوتا رہتا ہے چل رہا ہوں پھر رہا ہوں لولا لنگڑا اپاہج محتاج لاتھی بساکھیوں کا نہیں بنا اس دعا کی برکس ہے میری دل کا وجدان ایک اور آگے کہتا ہے میرا اندر ایک اور بات کہتا ہے مجھے اللہ کے علم میں سے جو علم ملا اللہ کی عطا میں سے جو عطا ملی وہ یہ کہتی ہے وہ عطا کہ یہ جو وظیفہ ہے یہ جو وظیفہ ہے یہ جو وظیفہ ہے اس کی ہے عظمت پھر عظمت میں جو دے دے اس کی مرشی ہے کیا خیال ہے اس نے صرف اس وظیفے کے ساتھ جوڑوں کا درد رکھا ہوا ہے بس باقی کچھ نہیں دے گا ہمیں اتنا پتا ہے ہمیں اتنا پتا ہے کہ اس وظیفے سے جوڑوں کا درد نہیں ہوتا نچلا دھڑ سلامت رہتا ہے نچلا دھڑ کٹتا نہیں ہے کسی شوگر سے کسی حادثے سے کسی ٹرک کے نیچے آنے سے کسی موٹسیکل کسی بھی حادثے سے اللہ موت تک نچلا دھڑ کو سلامت تا قیامت سلامت تا قیامت رکھتا ہے ہمیں اتنا پتا ہے کہ نچلا دھڑ سلامت رہتا ہے کئی بیچارے پاؤں کٹ گیا انگلی کٹ گئی ایک ٹانگ کٹ گئی ہمارے باولپور میں ایک ڈاکٹر صاحب ہوتے تھے ڈاکٹر رفیق عمر تو میں ان کے ہاں ایک دوست تھے ان کی والدہ بیمار تھی ان کی اعادت کرنے گیا تو والدہ کے کمرے میں انہوں نے نہ جانے دیا بوڑی والدہ تھی انہیں جی ڈاکٹر صاحب راؤنڈ کر رہے ہیں ابھی آپ باہر رہے ہیں تو میں نے کہا آئیں آم ذرا مریضوں کی اعادت کر لیں جو صبح مریض کی اعادت کرنے جائے گا صرف اتنا پوچھ لیں کیا حال ہے خیریت سے ہیں اللہ آپ کو صحت دے تو شام تک ستر ہزار ستر ہزار فرشتہ اس کے لئے دعائیں مقفرت کرتے ہیں تو میں نے کہا آئیں آزرا ہم ایک کومن وارڈ میں گئے وہ پرائیویٹ کمرہ تھا انہوں نے لیا تھا کومن وارڈ میں گئے ایک بندہ تھا اس کی دونوں ٹانگیں کٹی ہوئی تھیں یہاں ران سے صرف اتنی نیچے پیٹ سے دونوں ٹانگیں کٹی میں وہاں کھڑا ہو گیا اس نے جو مجھے ہسٹری سنائی دیں وہ بڑی عجیب تھی وہ آج تک نہیں بھولتے کہ لگا مجھے ایک چیت سی لگی پاؤں میں تھوڑا سا انفیکشن ہوا زخم ہوا پھر انہوں نے کہا جی خراب ہے مرہم لگائی پٹی لگائی زخم گلتہ گلتے انہوں نے کہا جی اب انگوٹھا کٹنا پڑے گا انگوٹھا کٹ دیا پھر ٹھیک ہو گیا پھر زخم پھر بڑھا پھر انہوں نے پاؤں کٹا پھر بڑھا ٹھیک ہو گیا پھر پنڈلی کٹی آخر ران کٹ دی پھر یہی دوسرے پاؤں کے ساتھ ہوا اور حتیٰ کہ اب میری دوسری ٹانگ بھی انہوں نے ران یہاں تک کٹ دی ہے اور پھر اس کی آنکھوں سے آنسوں آئے جو آج تک مجھے نہیں بھولتے موت کی آخری ہچکی کو ذرا خور سے سن زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے جو بے بسی کی بات ہوتی ہے جہاں بے بسی ہو جہاں بے بسی ہو ان بے بسی کے جو بول ہیں کانوں میں ایسے گھونچتے ہیں اور وہ میرے دل کی اندر کی تاروں کو ایسے چھنچوڑ رہے ہیں آج بھی آج بھی اس نے جو لفظ کہا نا پتہ کیا کہا میرے جی میں تھا کھڑے ہو کے نماز پڑھتا میرے جی میں تھا تواف کرتا میرے جی میں تھا اللہ کے گھر کی حاضری دیتا اب تو ٹانگی نہ رہی کچھ بھی نہ رہا کانگی نہ رہی کچھ ہی نہ رہا ان حسرتوں سے کہہ دو ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا پسیں اتنی جگہ کہاں ہیں دلِ تاختار میں اتنا ہے بد نصیف زفر کہ دو کا زمین نہ ملی کوئے یار میں کتنے لوگ تھے صحت مند تھے بلکل چلتے تھے پھرتے تھے باکمال بے مثال تھے ان کی چال ان کی تھال ٹانگ ٹوٹ گئی کٹ گئی سوک گئی یا جوڑوں کے مریض ہو گئے یا کوئی ایسی مرض میں مبتلا ہو گئے اگر تقدیر غالب نہیں تو جو بندہ اپنے ہر رکو میں اٹھنے سے اٹھنے کے بعد دل میں اونچا نہیں ربنا لکل حمد کے بعد یہ الفاظ پڑھے گا وہ الفاظ میں پھر دہرا رہا ہوں اس لیے کہ یاد آپ کو مجھے ہو جائیں حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی اگر یاد پھر بھی نہیں کسی سے لکھوالے اس کو یاد کر لیں اللہ کریم بڑا کریم ہے اور یہ تصور کر لیں مولا یہ اس تعریف میں صرف نچلے دھڑ نہیں مجھے روحانی اور جسمانی دونوں صحتیں چاہیے مجھے روحانی صحت بھی چاہیے کسی آنکھوں کے عیب میں کسی دل کے کھوٹ میں کسی چھرمگاہ کے کھوٹ میں کسی تنہائی کے کھوٹ میں کسی گناہ کے کھوٹ میں کسی عیب کے کھوٹ میں کسی علت کے کھوٹ میں مولا میں مبتلا ہوں کوئی نہیں جانتا موبائل ہوتا ہے اور میں ہوتا ہوں نیٹ ہوتا ہے اور میں ہوتا ہوں کوئی نہیں جانتا پرسخی شہنشاہ میرے اندر کو بھی صحت روحانی دنیا بھی میری صحت مند کر دے اے اللہ میری جسمانی صحت بھی شوگر ہے ہائی بلڈ پیشر ہے ٹینشن ہے انزائیٹی ہے دل کے امراض ہیں آسابی کمزوری ہے پٹھوں کے کمزوری ہے کوئی لا علاج بیماری ہے کوئی جگر کا مسئلہ کوئی ہارٹ کا مسئلہ کوئی آنتوں کا مسئلہ کوئی میدے کا مسئلہ کوئی مسئلہ ہے یا میرے ساتھ کوئی علت لگی ہوئی ہے کوئی بیماری روحانی لگی ہے کوئی عیب لگا ہوا ہے اے اللہ ایسا میں جان چھڑوانا چاہتا ہوں پر میں بے بس ہوں تو تو بے بس نہیں نا مولا میں بے بس ہوں تو تو بے بس نہیں اللہ میں تیری حمد میان کر رہا ہوں اور چھوک گیا ہوں اور بادشاہوں کے سامنے اسے فرشی سلام کہتے ہیں ہاں یہ بادشاہوں کے سامنے یہ میں کھڑ کھڑے ہو کے آپ کو بتاتا ہوں فرشی سلام کسی کہتے ہیں ایسے جاتے تھے بادشاہوں کے سامنے اور جا کے ایسے ہاتھ کھڑ کے کرتے تھے حضور بادشاہ آپ کی عزت آپ کا وقار سلامت پھر ساتھ سلام کرتے تھے پھر ایسے ہاتھ رکھتے تھے پھر ساتھ سلام کرتے تھے پھر ایسے ہاتھ رکھتے تھے اسے فرشی سلام کہتے تھے پورا جھک جاتے تھے ایسے کرتے تھے پھر ایسے کر کے پھر کھڑے ہو کے ایسے پھر بادشاہ کے سامنے اپنی فریادیں اپنی عرضیاں بیان کرتے تھے ارے یہ رکوع فرشی سلام اس ساری کائنات کے پادشاہ اس ساری کائنات کے کریم مٹ نہ مٹنے والی عظیم ہستی کو ہے اور یہ رکوع ہے رکوع جسے ہم نماز کا رکوع کہتے ہیں یہ فرشی سلام ہے پادشاہوں کے ہاں شہنشاہوں کے ہاں جو ہٹو بچو ہوتی تھی جو چوبتار ہوتے تھے اور جو آوازیں ہوتی تھی جو بگل اور ناکوس بچتے تھے اور جس میں فرشی سلام ہوتے تھے یہ رکوع فرشی سلام ہے اللہ سمع اللہ علیہ ونحامدہ اٹھا فرشی سلام سے آیا حرمایا کہ جو رکوع میں جاتا ہے ایسا ہے کہ اس کا آدھا دھڑ اللہ نے طولہ اس کا سونا لیا اور اس نے سونا صدقہ کر دیا اتنا سواب ملتا ہے اور جب سجدے میں جاتا ہے تو اللہ نے اس کے پورے دھڑ کو تولا اور اتنا سونا لیا اور اس کو دے دیا اور اس نے سونا صدقہ کر دیا بھا کریم ملکہ کیا کریم کیا کریم ہم نے اللہ کو پہچانا نہیں ہے میں ہی نہیں پہچان سکا میں آپ کو کیسے پہچان کرو ہوں میں ہی پہچاننے کی کوشش کر رہوں آئیں مل جل کے ایک دوسرے کے ساتھ ہی بنتے ہیں ایسا کریم ایسا کریم اور یہ شرط نہیں ہے کہ یہ جو حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی کوئی ولی پڑے گا تو پھر اس کو دوں گا نیک پڑے گا اس کو دوں گا فلان عیب نہیں ہوگا تو شرط ہے اس کو دوں گا فلان نیکی کرے گا تو اس کو دوں گا حاجی ہوگا تو وہ نمازی ہوگا تو وہ جہادی ہوگا تو وہ قاضی ہوگا تو وہ نہ 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 ہر ادنا سے ادنا مومن مسلمان غریب سے غریب فقیر سے فقیر خطاکار سے خطاکار توبہ کرنے والا چرموں کو لے کر لتھڑا ہوا اس کی بارگاہ میں گناہوں کی مالہ پہنے ہوئے اور گناہوں کی زندگی میں عبائیں پہنے ہوئے اور پر وہ آیا اور اس نے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد کھڑا ہوا رکو سے اور کہنے لگا حمدن کسیرن طیبن مبارکن فی عرش الہیہ سے چھوم اٹھا رحمت متوجہ ہوگئی اس کا کرم متوجہ ہوا اس بندے نے میری حمد کسیر کی ہے اور فرشتہ تمہیں کیا پتا سبحانک اللہ علم فرشتہ بھی کہتے ہیں مولا جتنا آپ علم دیتے ہیں اتنا علم ہمارے پاس ہے ہاں جبریل بھی مخلوق ہے وہ خالق ہے فرشتہ تمہیں کیا پتا اس بندے نے میری حمد کسیر کی ہے آپ کسیر کا لفظ قرآن میں تلاش کرو آپ کو ریفرنس اور حوالہ ملے گا کسیر کسیر آیا کہاں ہے اور کسیر کتنا کسیر ہے اور کسیر کتنا وسیع ہے اور کسیر کتنا عظیم ہے اور کسیر میں کتنی کسرت برکت ہے رحمت کرم ہے فیض عطا ہے حمدن کسیران منزلیں کہ خیزان کے رخ بھی بدل گئے تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ گیا تو چراغ راہ کے بھی جل گئے مولا جب سے تیری رحمت میرے ساتھ ہوئی ہے لوگوں کی راہوں کے چراغ بجھ جاتے ہیں ہواوں کے تھپیڑوں سے مولا میری راہوں کے چراغ کبھی نہیں بجھے اور خیزان کے رخ بھی بدل گئے میری تو خیزانی خیزان تھی جہاں ڈالتا تھا مٹی تھی قدم اٹھاتا تھا گلیاں بند ہو جاتی تھی رزق آتا تھا ہاتھ سے نکل جاتا تھا صحت ملتی تھی بیماری ہو جاتی تھی میں ایک مشکل سے نکلتا تھا دوسری دوسری سے نکلتا تھا تیسری ایک الجھن ختم نہیں ہوتی تھی دوسری ایک مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا دوسرا زمانی کی نفرتوں کا مقابلہ کرتا تھا آج تک کسی نے مرحبہ نہیں کہا خیزان کے رخ بھی بدل گئے یہ ساری خیزائیں مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے خیزان کے رخ بھی بدل گئے وہ جب کریم حمد کسیر کو لیتا ہے حمد کسیر حمد کسیر اللہ پاک کہتا ہے اوہ فرشتو اوہ ٹھہرو اس کا سواب لکھو اوہ فرشتہ لکھتے لکھتے تھک جاتے ہیں حمدن کسیرن تیبن مبارکن فی چھوٹا سامل رمضان میں رکوع تراوی کے نام پہ سجدے زیادہ رکوع زیادہ ہو جاتے ہیں رمضان میں رکعتیں زیادہ ہو جاتی ہیں رمضان میں کمزور سے کمزور مسلمان بھی نماز کی طرف لوٹ آتا ہے تو کیوں نہ رمضان میں اس کی مشک کر لیں اور رمضان میں ہی اللہ کے خزانوں سے صحت بھی مانگ لیں تندرستی بھی مانگ لیں عزت بھی مانگ لیں دولت بھی مانگ لیں راحت بھی مانگ لیں رحمت بھی مانگ لیں شفقت کرم اور فیض بھی مانگ لیں کیوں نہ مانگیں رحمت کا دریا کھلا ہے بہ رہا ہے تُو گھونٹ پر لے چلو بھر لے چھولیاں بھر لے مٹکے بھر لے سارا گھر بھر لے دریا میں کونسی کمی ہے دریا میں کونسی کمی ہے حمدن کسیرن تیبن مبارکن فی تیرے حبیب کے صدقے ہمیں کیا کچھ ملا تیرے کملی والے کے صدقے جنہیں آکے غریبان دی باں پھڑ لے حبیبِ خدا دے فقیران تو صدقے فقیران دے روشن زمیران تو صدقے نہ دولت تو صدقے نہ جنت تو صدقے تیری ظلفتِ جان عصیران تو صدقے جنا رومی جامی تے سادین و دنگیا میں اونا پیاری اکھیان دے تیران تو صدقے او جس گودڑی وچ پلن لال حافظ میں اس گودڑی دیاں لڑیران تو صدقے حبیبِ خدا دے فقیران تو صدقے مجھے کچھ خبر نہیں تھی یہ چیز ملی کہاں سے اب سنو ذرا مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا مجھے آ گیا ہے جینا مجھے آ گیا ہے مرنا مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب تیرے عاشقوں سے سیکھا درویشوں سے ان کی صحبت میں بیٹھا ان کی محفلوں میں بیٹھا تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا مجھے آ گیا ہے جینا مجھے آ گیا ہے مرنا حمدن قصیرن طیبن مبارکن فی کہا میں اسی وجہ سے چل رہا ہوں ان کا نام مولانا محمد شریف تھا فوت ہو گئے میں اسی وجہ سے چل رہا ہوں میرے گھٹنے میری ٹانگیں بڑھاپے میں اور میں نماز پڑھ رہا ہوں ورنہ ہمارے خاندان میں تو معذوریاں ہیں اسے آپ قزن میریج کہیں یا جو بلا کہیں اللہ کے نام کی اسمت ہے اللہ کا نام کا جلال اللہ کے نام کا وقار اللہ کے نام کی شانہ شوکر اللہ کے نام کی طاقت قوت قدرت بھوڑا سا بول تو صحیح بول تو صحیح ساری عمر کہتا رہا سنم 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 انگائی اور مو سے نکل گئے سمت اور عرش علاج سے آواز آئی میرے بندے مجھے پکارا فرشتنا کہا یا اللہ یہ تو بت پرست ہے اور بت پرستی میں بھول کے کہا تھا فرمایا ساری عمر بت نے جواب نہ دیا اور میں بھی جواب نہ دوں پھر بت میں اور مجھ میں کیا فرق ہے ساری عمر بت کو سنم سنم کہتا رہا سنم سنم کہتا رہا بت نے اسے کوئی جواب نہیں دیا اور بھول کے کہہ دیا ایک تفہ سمت اللہ سمت اور میں نے کہا لبائک وسادائک لبائک عابدی میرے بندے حاضر بول کیا چاہتا ہے کیا مانتا ہے اب بڑا موقع ہے رمضان میں دوبتہ رمضان اثر ہو گئی یہ رمضان کی بس مغرب ہونے والی ہے بائیس روزے ہو گئے بس مغرب ہونے والی ہے پتہ نہیں زندگی میں میسر ہو یا نہ ہو کب زندگی میں میسر ہو اس رمضان سے اور آج سے اپنی ہر رکو کے بعد اس کی مشک شروع کر دیں بھول جائیں گے پھر یاد کریں پھر پڑھنا بھول جائیں گے پھر یاد کریں ایک وقت ہوگا نہیں بھولیں گے پہلے عادت پھر عبادت عادت بنالیں ایک وقت آئے گا عبادت بن جائیں گے سبحان ربک رب العزت اما یسفو والسلام للمرسلین والحمدللہ رب العالمین استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم رب انی ظلمت نفسی فاخفر لی مغفرت من عندک ورحمی انکا انت غفور رہ اللہ ہمارے جذبوں کو ہمارے بولوں کو ہمارے لفظوں کو سچا کر دیں اور اس کا اپنی رضا اخلاص اپنی محبت اپنا تعلق اور اپنے کملی والے کا عشق محمد آل محمد اصحاب محمد اولیاء محمد کے ساتھ سچی محبتیں قربتیں عطا فرما اخلاص اخلاق آلہ عطا فرما اپنے حلم میں سے حلم اور اپنے علم میں سے علم عطا فرما ہماری دنیا بھی بہتر فرما ہماری آخرت بھی بہتر فرما دنیا کے جس کونے میں تیرا بندہ بندی دعاوں کے لئے آمین کہہ رہا سب کی دعاوں کو قبول محبوب مقبول فرما وَسَلَى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِ الْكَرِيمِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَأَسْوَاجِهِ وَأَحْلِ بَيْتِهِ وَإِطْرَتِهِ اَجْمَئِن آمین بِرَحْوَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّحِمْ